آسکر ویجیتا سنگتکار ایر رحمان اور ان کی پتنی سائرہ بانو 19 سال کی شادی کے بعد الگ ہونے جا رہے ہیں دونوں کے وکیلوں نے ایک ساروجنک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے طلاق لینے کا فیصلہ لیا ہے سائرہ بانو کے انسار ہوئے اس رشتے میں کافی درد جھیل رہی تھی جسے اب اور سنبھال پانا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے اسے سماپت کرنے کا فیصلہ لیا ہے نمازکار میرا نامیہ یوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں جن ستہ یہ خبر رحمان کے فانس کے لیے ایک بہت بڑا صدبہ ہے لیکن بیان کے مطابق یہ نرنے اچانک سے نہیں لیا گیا سائرہ نے کافی سوچ سمجھ کے بعد اس فیصلے پر پہنچنے کی بات کہی اپنے پریس ریلیز میں سائرہ بانو نے لکھا کئی سالوں کی شادی کے بعد میں نے اے رحمان سے الگ ہونے کا کٹھن نرنے لیا یہ نرنے ہمارے رشتے میں اتپنے ہوئے بھاوناتبک تناف کے کارن آیا ہے ہم دونوں کے بیچ پیار کے باوجود تناف اور کٹھنائیوں نے ایک کھائی پیدا کر دی ہے جسے فلحال کوئی بھی پکش کم نہیں کر سکا میں نے یہ نرنے درد اور پیڑا سے جوچتے ہوئے لیا ہے اس کٹھن سمیے میں میں سب ہی سے گوپنیتا اور سمجھ کی اپیل کرتی ہوں آپ کو معلوم ہو کہ رحمان اور سائرہ کی شادی 1995 میں ہوئی تھی اور ان کے تین بچے ہیں جن کا نام خاتجہ راہیما اور آمین ہے رحمان نے پہلے بتایا تھا کہ ان کی شادی ان کی ماں نے تیہ کی تھی یعنی کی ماں کی پسند سے ہی انہوں نے سائرہ سے شادی کی تھی حالانکہ دونوں کے بیچ کئی سانسکرٹک مطبیت تھے لیکن انہوں نے اپنے رشتے کو اچھے سے نبھائے رحمان نے ایک بار کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ انہیں شادی کرنے کے لیے سمجھ نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنی ماں سے کہا تھا بتا دے کہ یار رحمان جو کی سلم ڈاگ ملینئر فلم کے لیے آسکر جیت چکے ہیں بھارت کے سب سے بڑے سنگیتکار مانے جاتے ہیں ان کے دوارہ رچت ہٹ گانوں میں ماتو جھے سلام اوہم نمسونیورے اور تیرے بینا بے سوادی رتیاں جیسے گانے شامل ہیں رحمان نے 1989 میں اسلام دھرم اپنا آیا تھا اور اپنا نام دلپ کمار سے بدل کر اللہ رکھا رحمان رکھ لیا تھا ان کی پتنی سائرہ بانو آکٹر رشن رحمان کی رشتدار ہے تو ایسے میں اے رحمان کی خبرے جو ہیں وہ فانس کو کافی ہی زیادہ سب میں میں ڈال رہی ہیں اور سب ہی اس بات سچنتت ہیں کہ آخر کار اتنے بڑے سنگیتکار کا اتنا لمبا رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے آپ ان دونوں کی رشتے پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھ ساتھ دیش دنیا کی باقی خبروگلی بنے رہے چس ستا کے ساتھ